اب آگے ہے حرف وہ کلمہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے معلوم نہ ہو سکے مثلا میں پر سے تک وہ وغیرہ یہ حرف کہلاتا ہے ضمیر وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہو ضمیر کہلاتا ہے جیسے ہم تم اس میرا تمہارا یہ وہ وغیرہ ضمیر کی خاص قسم مندرجہ زیل ہیں ضمیر متقلم ضمیر حاضر اور حضر پیچھ پہ بھی ہے ضمیر غائب تو ہم تینوں کو ہی پڑھیں گے ضمیر متقلم بات کرنے والا اپنے لئے جو لفظ استعمال کرتا ہے ضمیر متقلم کہلاتا ہے جیسے میں ہم میرا مجھ کو وغیرہ ضمیر حاضر بات کرنے والا اپنے مخاطب کے لئے جو لفظ استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتا ہے جیسے آپ تم تم کو تمہارا تیرہ تجھ سے تم سے تمہیں تجھ کو اور تم کو وغیرہ تو یہ ضمیر حاضر ہے اس کے بعد ہے ضمیر غائب ضمیر غائب بات کرنے والا ایسا شخص کے لئے جو وہاں موجود نہ ہو وہ لفظ استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں جیسے اس نے ان کا ان کو ان کو ان کو اس کو اس کا اسے اس سے وغیرہ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں سبسکرائب کریں شکریہ